اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام على عبادہ الذین استغفاء اما بعد اصول مراس کورس کی آج ہماری کلاس نمبر سولہ ہے اور آج کی کلاس میں بھی ہم مناسخہ کے جو اصول ہے وہ پڑھیں گے مناسخہ کے بارے میں گزشٹر کلاس میں ایک دو باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی ایک تو یہ کہ مناسخہ کے اندر دو انیادی کام ہوتے ہیں ایک کام ہوتا ہے مسئلہ بنانا کہ ہر میت کے لئے الگ مسئلہ بنایا جائے اس میں اوہل تصیح جس کی بھی ضرورت وہ کر لیا جائے دوسرا کام ہوتا ہے ذرب دینا ذرب کے بارے میں میں نے آپ کو دو باتیں بتائی تھی ایک اصول اور دوسرا کلیہ اصول میں نے یہ بتایا تھا کہ جو میتی ثانی ہوگا دوسرا میت اس کے لئے جو آپ نے مسئلہ بنایا ہے وہ مسئلہ اور اس میت کو پچھلے والے میت سے جو کچھ ملا ہے یعنی معافیلیت ان دونوں میں آپ نسبت دیکھیں گے کہ دونوں میں کیا نسبت ہے اگر دونوں میں تماثل کی نسبت ہے تو کوئی ضرب اور اب کی ضرورت نہیں اور اگر بقیت ہی نسبتیں ہیں توافق تداخل یا تباین تو وہاں ضرب کی ضرورت پڑے گی یہ تو اصول تھا ضرب کا کلیہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جہاں ضرب کی ضرورت پڑے گی وہاں میت سانی کے مسئلے کا ضرب کا تعلق ہمیشہ اوپر کے ساتھ ہوگا خواہ میت سانی کے مسئلے کے وفق کو پکڑنا ہے یا کل کو جس کو بھی لیکن اوپر ضرب دیں گے اور میت سانی کے ہاتھ میں جو کچھ معافیلیت کے ساتھ ہم نے لکھا تھا اس کو ہمیشہ نیشے کے ساتھ ضرب دیں گے ٹھیک ہے یہ کلیہ تھا پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مناسخے کے تین اصول ہیں پہلا اصول یہ تھا کہ ہر میت کا الگ مسئلہ بنانے کے بعد میت سانی اور معافیلیت میں توافق کی نسبت ہو تو پھر میت سانی کے مسئلہ کے وفق کو پکڑ کر اوپر ضرب دیں گے اور اس کے جو معافیلیت ہے اس کے وفق کو پکڑ کر نیچے ضرب دیں گے جیسے یہ دیکھئے میت سانی کا مسئلہ چھ سے بنا اور اس کے معافیلیت آٹھ ہے دونوں میں توافق ہے تو چھ کا وفق تین تھا اس کو اوپر ضرب دیں گے اوپر اصل مسئلے کے ساتھ بھی اور ہر زندہ وارث کے حصے کے ساتھ بھی اور جو آٹھ معفلیت ہے اس کا وفق چار ہے اس کو نیچے ہر وارث کے حصے کے ساتھ ضرب دیں گے اس کی مثال کے ساتھ میں نے کل آپ کو سمجھا دیا تھا آج ہم دوسرا اور تیسرے حصول پڑھیں گے دوسرے اور تیسرے حصول کے اندر بھی کام یہی کرنا ہے کیا کرنا ہے کہ دوسرے میت کے معفلیت یہ ہے معفلیت معفلیت اور مسئلہ کے درمیان نسبت دیکھیں گے ٹھیک ہے تو نسبت اگر تداخل کی ہو تو وہ دوسرا حصول ہے اور اگر تبایون کی نسبت ہو تو وہ تیسرے حصول ہے بہرحال جو بھی کرنا ہے تو اس کے ضرب کا تعلق اوپر کے ساتھ ہوگا اور معفلیت کے ضرب کا تعلق نیچے کے ساتھ ذرا دوسرا حصول دیکھ لیجئے ہر میت کا آپ نے الگ مسئلہ بنا لیا اب میت سانی کے مسئلہ اور معفلیت میں نسبت دیکھیں گے اگر میت سانی کے مسئلہ اور اس کے معفلیت میں تبایون کی نسبت ہے تو پھر ایسی صورت میں مسئلہ یا جو بھی تصیب اغیرہ ہے اس کے کل کو پکڑ کر اوپر مسئلے کے ساتھ اور اوپر ہر وارث کے حصے کے ساتھ ضرب دیں گے اور جہاں تک معفیلیت ہے اس کے مکمل معفیلیت کو پکڑ کر نیچے والے وارثوں کے ساتھ ضرب دیں گے یہ دوسرا حصول ہے مثلاً یہ مثال سمجھئے آپ مثلاً دوسرا میت یہ ہے دوسرے میت کے لئے جو ہم نے مسئلہ بنایا ہے وہ بارہ سے بنایا ہے اور دوسرے میت کے ہاتھ میں ہے تیرہ تو بارہ اور تیرہ میں تبایع ان کی نسبتیں ہیں نا تو اب ہم کیا کریں گے بارہ کے کل کو پکڑ کر اوپر اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دیں گے اور بارہ کے کل کو پکڑ کر اوپر ہر زندہ وارث کے حصے کے ساتھ بھی ضرب دیں گے اور تیرہ جو ہے یہ کل تیرہ مکمل تیرہ پکڑ کر نیچے والے ہر وارث کے حصے کے ساتھ ضرب دیں گے یہاں وفق مفق نکالنے کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ بھی کل پکڑنا ہے اور معافیلیت بھی کل پکڑنا ہے ٹھیک ہے ذرا اس کی مثال دیکھتے ہیں دوسرے اصول کی پھر تیسرے اصول پڑھیں اچھا تو دوسرا اصول کیا تھا تباین ذرا اس مسئلے کو دیکھیں آپ ٹھیک ہے ترتیب کے ساتھ جائیے میرے ساتھ ساتھ زید کا انتقال ہوا یہ دیکھئے زید ساتھ یہ لیٹا ہوا ٹھیک ہے زید کا انتقال ہو گیا اچھا جی زید غلط ہے زینب کا انتقال ہوا ٹھیک ہے زید نہیں زینب زینب کا انتقال ہوا ٹھیک ہے اور زینب کے وہ رسام میں ہے ایک شوہر یعنی بکر دوسرا دو بیٹیاں ہیں ایک کا نام ہے خالدہ اور دوسری کا نام ہے زینب ٹھیک ہے نا اب سب سے پہلے اس کیلئے مسئلہ بنائیے آپ جب اولاد موجود ہو تو شوہر کو کتنا ملتا ہے ربو ٹھیک ہے جی ربو ملا اور دو بیٹیاں ہو تو ان کو کتنا ملتا ہے سلسان تو سلسان ان کو ملے گا ٹھیک ہے نا تو اوپر والی لائن میں سے ہمارے پاس ہے نصف ربو سمن میں سے ہے ربو اور نیچے والے کا ہے سلسان تو ربو جب نیچے والوں کے ساتھ آتا ہے تو مسئلہ بنتا ہے بارہ سے تو ہم نے بارہ سے مسئلہ بنا دیا یہ دیکھئے بارہ سے مسئلہ بنا اب بارہ سے مسئلہ بن گیا ٹھیک ہے نا بارہ سے جب مسئلہ بنا تو بارہ میں سے بارہ کا ربو کتنا ہوگا تین ٹھیک ہے تین ہم نے شوہر کو دے دیا ٹھیک ہے اور بارہ کا سلوسان کتنا ہے آٹھ ایسا ہی ہے نا تو آٹھ ہم نے ان کو دے دیا صحیح ہے ان دونوں کو اب تین اور آٹھ تو گیارہ ہو گئے اب یہ تو مسئلہ ردیہ ہوگا ایک بچ رہا ہے مسئلہ کیا ہوگا ردیہ ہوگا ایک بچ رہا ہے تو یہاں رد وارا کام کرنا پڑے گا وہ جو مکمل ڈیٹیل آپ نے رد کی پڑی تھی نا وہ یہاں اپلائی کرنی ہوگی وہ کیسے اپلائی کریں گے آپ کہ شوہر کے لیے آپ نے پہلے الگ مسئلہ بنایا تو شوہر کے لیے چار سے مسئلہ بنا کر ایک شوہر کو دے دیا ٹھیک ہے جی ایک شوہر کو دے دیا اب باقی جو تین ہیں وہ ان دو بیٹیوں کے درمیان تقسیم ہوں گے تو یہاں بیٹیا دو ہیں اور تین جو ہے وہ دو کو ہم نے چار کے ساتھ ضرب دیا تو آٹھ نکلایا اب آٹھ کا ربو کتنا بنتا ہے دو تو دو شوہر کو دے دیں گے آٹھ میں سے اور چھ ان کو مل جائے گا تین اس بیٹی کو تین اس بیٹی کو یہ تو پہلے مسئلہ ہمارا حل ہوا مسئلہ بنایا تھا ہم نے بارہ سے ٹھیک ہے اور رد ہو گیا آٹھ تک اب آٹھ سے مسئلہ بنے گا تو پہلے مسئلہ گویا کہ آٹھ سے بنا اور آٹھ میں سے دو شوہر کو ملے تین اس بیٹی کو یہ ایک مسئلہ مکمل ہو گیا اب شوہر کا انتقال ہوا اب کس کا انتقال ہوا شوہر کا اب یہاں آ جائیے شوہر کے لیے مسئلہ بنائیے بکر کا انتقال ہوا ٹھیک ہے نا بکر کی رشتداروں میں سے وہ رسائے میں سے دو بیٹیاں ہیں جو اوپر تھی نا یہ دیکھئے خالدہ اور زینب تو وہ خالدہ اور زینب دو بیٹیاں ادھر آ گئی ٹھیک ہے ایک اور دو حقیقی بہنیں ہیں یہ دیکھئے رقیہ اور عمرہ ایک حقیقی بہن اور ایک حقیقی بائی یعنی کہ رقیہ اور عمر یہ دونوں آسبہ ہو جائیں گے نا ٹھیک ہے تو اب مسئلہ کس سے بنے گا تین سے تین سے ہم نے مسئلہ بنایا تو تین کا سلسان تو بیٹیوں کو مل جائے گا ایک اس کو ملا ایک اس کو ملا ایک بچا وہ ایک یہاں ان کو دے دیں گے ہم اخت عینی اور اخت عینی اب ایک اور یہاں یہ لوگ تو تین ہے یعنی کہ یہ دو کے برابر ہے اور یہ ایک کے برابر ہے تو ایک اور تین میں تبایع ان کی نسبت ہے تو ہم نے تین کو تین کے ساتھ ضرب دیا تصریح کریں گے نا تو تین کو یعنی یہاں ایک بہن اور ایک بائی کے رؤوس کو ہم نے پکڑا جو کہ تین ہے اس کو ہم نے اس مسئلے کے ساتھ ضرب دیا تو نو جواب آیا ٹھیک ہے اب نو میں سے سلسان کتنا ہے چھ وہ ان دونوں کے مل جائے گا تین اس کو تین اس کو باقی بچے تین اس باقی بچے ہوئے تین میں سے ایک اس بہن کو من جائے گا دو اس بائی کو مسئلہ حل ہو گیا تو مسئلہ بنا اب گویا کے تصریح ہو مسئلہ بنا تھا تین سے تصریح ہو گئی نو تک ٹھیک ہے نا دو مسئلے بن گئے یہ مناسقہ کا پہلا کام ہوا پہلا مسئلہ ہم نے بنایا بارہ سے رد ہوا آٹھ تک دوسرا مسئلہ ہم نے بنایا تین سے اور اس کی تصریح ہو گئی نو تک اب ہم نے دوسرا کام دیکھنے کرنا ہے وہ کیا تھا زرب تو زرب کے لئے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا اصول اور کلیہ اصول یہاں آپ چلائے تو معافیلیت اور مسئلہ میں نسبت دیکھیں گے آپ تو مسئلہ ہے یہاں پر نو اور بکر کا معافیلیت کتنا ہے اوپر ذرائع ہے یہاں یہ دیکھئے بکر کے پاس دو تھا آٹھ میں سے دو ملیتا نا دو تو معافیلیت ہے دو اور مسئلہ ہے مییت سانی کا نو تو نو اور دو میں کیا نسبت ہے نو اور دو میں کیا نسبت ہے تباہی ان کی تو کل کو پکڑیں گے اس نو کے کل کو پکڑ کر اوپر ذرب دیں گے اور اس دو کے کل کو پکڑ کر نیچے ذرب دیں گے اب آ جائیے نو کو یہاں آٹھ سے ذرب دیں گے کیوں کیونکہ اب رد ہو گیا تھا آٹھ تک نا تو نو کو اگر آپ آٹھ سے ذرب دیں گے تو بہتر جواب آئے گا سیونٹی ٹو اب نو کو ہر زندہ وارث کی حصوں کے ساتھ ذرب دے اوپر بکر تو مر چکا ہے نو کو تین کے ساتھ ذرب دیں گے تو خالدہ کو بہتر میں سے سیتائیس نو کو تین سے ذرب دیں گے تو زینب کو بھی بہتر میں سے سیتائیس اب دو کو پکڑیے دو کو نیچے کے ساتھ ذرب دیں دو کو ہم نے تین کے ساتھ ذرب دیا کیونکہ تین ملاتا نو میں سے بیٹی کو تو تین کے ساتھ ذرب دیں گے تو چھی اس کو بھی تین کے ساتھ ذرب دیں گے دو کو تو چھی اور دو کے ایک کے ساتھ ذرب دیں گے تو دو اور دو کو دو کے ساتھ درم دیں گے تو چار یہ ہوگئے مسئلہ حل اب ہم نے تمام ورسا کو پکڑنا ہے پہلے ہم نے یہاں المبلغ لکھا جو یہ بہتر تھا بہتر سے مسئلہ بنائیں گے نا بہتر تھا اور نیچے الہیہ لکھ کر پہلے وہ ورسا کو جمع کرے آپ ان کے زندہ ورسا کون تھے پہلے والے مئیت میں سے خالدہ اور زینب یہاں خالدہ لکھا یہاں زینب نیچے آئیے خالدہ اور زینب ہے ان کو تو ہم نے لکھا ہوا ہے اچھا رقیہ اور عمر ہے رقیہ عمر کا ہم نے لکھا اب حصے جمع کریں خالدہ خالدہ کو آئیے یہاں خالدہ کو اوپر بطور بیٹی بن کر ستائیس ملے تھا اور یہاں بطور بیٹی بن کر چھی ملے تھا تو چھی اور ستائیس تین تیس وہ یہاں دے دی ہم نے خالدہ کو زینب کبھی یہی حال ہے زینب کو اوپر بطور بیٹی ستائیس ملے تھا یہاں بطور بیٹی ہی مل رہا ہے تو تین تیس اب رقیہ آجائیے رقیہ کو یہاں صرف یہاں موجود ہے بطور بہن دو ملا ہے دو اور عمر کو بطور بھائی ملا ہے چار تو چار اب اس کو جمع کیجئے آپ تین تیس تین تیس سکسٹی سکس چھاست ہوگئے چھاست اور چار ستر اور دو بہتر ہوگیا مسئلہ تو دوسرے اصول کا خلاصہ کیا ہوا کہ جب آپ نے دونوں مسئلے بنا دیئے تو دوسرے مسئلے اور میت کے معفیلیت میں تبایون کی نسبت ہو تو اس مسئلے کے کل کو پکڑ کر اوپر مسئلے کے ساتھ بھی ضرب دیں گے اور ہر زندہ وارث کے حصے کے ساتھ بھی ضرب دیں گے اور یہ معفیلیت کے کل کو پکڑ کر نیچے ہر وارث کے حصے کے ساتھ ضرب دیں گے تو جو جو جواب آئے گا وہی اس کا حصہ ہے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ والا دوسرا اصول بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا جو کس کا اصول تھا تبایون کا اصول تھا ٹھیک ہے تبایون کا اصول اور اس کی ایک مثال چلے اب آتے ہیں ہم تیسرے اصول کی طرف تیسرے اصول میں آپ کے سامنے دو پوائنٹ ضرور آئیں گے ٹھیک ہے ذرا سمجھئے اس کو تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر یعنی آپ نے دونوں میتوں کے لیے الگ الگ مسئلہ بنا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اصول چیک کرنا ہے نا یعنی کہ ضرب کا اصول چیک کرنا ہے تو ضرب کے اصول کے لیے کیا دیکھنا ہوگا میت سانی کے مسئلے کو اور اس کے معفیلیت کو کہ میت سانی کے مسئلہ اور معفیلیت میں کیا نسبت ہے کسرا اصول کو اب دیکھیا اگر میت سانی کے مسئلہ اور معفیلیت میں تداخل کی نسبت ہو ٹھیک ہے تو اس کیلئے ایک قائدہ ہے وہ کیا کہ دونوں میں سے ایک عدد چھوٹا ہوگا اور دوسرا بڑا ہوگا نا یعنی مسئلہ اور معفیلیت میں سے ایک چھوٹا ہوگا اور دوسرا بڑا ہوگا تو جو بڑا والا عدد ہوگا صرف اس پر ضرب کا حکم لاغو ہوگا اور جو چھوٹا ہوگا اس کو ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا مثلا دو صورتے ہیں اگر میت سانی کا معفیلیت زیادہ ہے بڑا عدد ہے ٹھیک ہے اور جو مسئلہ ہے وہ چھوٹا ہے تو ایسی صورت میں مسئلہ کو اوپر ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو معفیلیت ہے نا زیادہ اس کے دخل کو جو وفق ہے اس کو نیچے ورسہ کے سحام کے ساتھ ضرب دیں گے پس صرف نیچے ضرب دیں گے اوپر ضرب دینے کی ضرب نہیں ہے اچھا جی اگر مسئلہ زیادہ ہے اور معفیلیت چھوٹا عدد ہے تو اس مسئلہ کے دخل کو پکڑ کر اوپر مسئلہ اور ورسہ کے سحام کہ مسئلہ بنا ہے بارہ سے اور معفیلیت ہے چوبیس مہیت ثانی کا تو بارہ اور چوبیس میں تداخل ہے نا بارہ دو مرتبہ آ کر چوبیس تک پہنچ رہا ہے تو اب ذرا آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں مسئلہ کا عدد بڑا ہے یا معفیلیت کا عدد بڑا ہے معفیلیت کا عدد بڑا ہے تو معفیلیت کا عدد جب بڑا ہے تو مسئلے کو اوپر ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف معفیلیت کے عدد کو نیچے ضرب دیں گے اور اس کا دخل نکال کر نیچے ضرب دیں گے تو چوبیس کا دخل یا وفق کیا ہے دو ہے کیونکہ بارہ جو ہے وہ دو بار آ کر چوبیس تک پہنچ رہا ہے تو دو کو نیچے ضرب دیں گی بس اب یہاں آجائیے چوبیس سے مسئلہ بنا اور معفیلیت ہے بارہ تو چوبیس اور بارہ میں اسی طرح تداخل ہے نا اب اس میں چھوٹا بڑا کونسا ہے معفیلیت چھوٹا ہے اور مسئلہ بڑا ہے تو اسی صورت میں ہم مسئلہ کے دخل کو پکڑ کر اوپر مسئلے کے ساتھ اور ہر وارث کے حصے کے ساتھ ضرب دیں گے بارہ کو نیچے ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے بارہ کے دخل وغیرہ تو ایک یہ اصول ہے کہ تداخل کی صورت میں مسئلہ اور معفیلیت میں سے جو بڑا عادت ہوگا اس عادت کے وفق یا اس کے دخل کو پکڑ کر آپ نے ضرب دینا ہے اگر مسئلہ کا عادت بڑا ہے تو اوپر ضرب دیں گے اگر معفیلیت کا عادت بڑا ہے تو پھر اس کو نیچے ضرب دیں گے ٹھیک ہے اس کو مثال سے سمجھ دیں تداخل یہ تداخل کی دو مثالیں ہم دیکھیں گے کیوں اس لئے کہ ایک صورت میں معفیلیت کا عادت زیادہ ہوگا اور دوسری صورت میں مسئلہ کا تو یہ والے جو مثال ہے اس میں معفیلیت بڑا عادت ہوگا ٹھیک ہے نا معافیت بڑا عدد ہوگا مثال سمجھئے آپ ایک عورت کا انتقال ہوا زینب کا اس کے وہ رسامے ہیں شوہر ٹھیک ہے دو بیٹیا اور دو بیٹے نو ایک بیٹا اور باپ ٹھیک ہے نا اب شوہر کو ملے گا ربو تو ربو نیچے والوں کے ساتھ آیا ہے تو مسئلہ بنا بارہ سے بارہ سے بنا نا بارہ میں سے تین ہم نے شوہر کو دے دیئے ٹھیک ہے جی تین شوہر کو دے دیا اچھا جی بارہ کا جو سدس ہے وہ کتنا بنتا ہے دو ہم نے باپ کو دے دیا تو دو اور تین پانچ باقی کتنے بچے سات اب ان کو ملیں گے دو بیٹے ایک بیٹا دو بیٹیا ان کو ملیں گے تو دو بیٹیا اور ایک بیٹا یہ لوگ ہے سمجھ دیجئے چار کیونکہ بیٹا ایک ہے لیکن دو کے برابر ہے اور حصے ہے سات تو سات میں اور چار میں تباہی ان کی مصفت ہے اب تصویق کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے سات اور بیٹیا دو بیٹیا ہو گئی اور ایک بیٹا ہے گوئے کہ دو رؤوس ہو گئے تو یہ کل ہمارے پاس چار رؤوس ہے اور ان کو جو حصے ملے ہیں سات میں سے وہ بارہ میں سے وہ سات ہے تو ہم نے ان کے رؤوس کو پکڑا جو کہ چار تھا تو چار کو جب آپ بارہ سے ضرب دیں گے تو اٹھالیس بنے گا ٹھیک ہے اٹھالیس میں سے ہے اب چار کو آپ تین سے ضرب دیں گے تو بارہ شوہر کو بارہ مل جائیں گے اٹھالیس میں سے ٹھیک ہے اور اسی چار کو آپ دو کے ساتھ ضرب دیں گے تو باپ کو مل جائے گا آٹھ تو آٹھ اور بارہ بیس آٹھ اور بارہ بیس بیس کے بعد بچے اٹھائیس اٹھائیس میں سے سات ایک بیٹی کو سات دوسری بیٹی کو اور چودہ اس بیٹے کو مل جائے گا یہ پہلا مسئلہ ہمارے پاس مکمل ہو گیا پہلا مسئلہ ہمارے پاس کیا ہو گیا مکمل بارہ سے مسئلہ بنایا اٹھالیس تک تسی ہو گئی اٹھالیس میں سے بارہ ملے شوہر کو سات ایک بیٹی کو سات دوسری بیٹی کو چودہ بیٹے کو اور آٹھ باپ کو یہ مسئلہ ہو گیا ختم پہلا مسئلہ مکمل ہو گیا اب شوہر کا انتقال ہو گیا جو کہ بخر ہے شوہر کے وہ رسامیں ہیں بیٹی بیٹی اور بیٹا اور کوئی نہیں ہے تو جب صرف عصبہ ہو وہ رسامیں تو ان کے روس سے مسئلہ بنتا ہے یاد ہوگا آپ کو ان کے روس سے مسئلہ بنتا ہے نا تو ان کے روس کتنے ہیں ایک بیٹی دو اور بیٹا دو کے برابر تو دو چار ہو گئے چار سے مسئلہ بنایا ایک ایٹ بیٹی کو دیا ایک اس بیٹی کو دیا اور دو اس بیٹے کو دے دیئے ٹھیک ہے یہ بھی مسئلہ مکمل ہو گیا اب ہم نے مناشخے والا اصول اپلائی کرنا ہے میت سانی کے مسئلہ اور مافیلیت میں نسبت دیکھیں گے تو ذرا آئیے مسئلہ ہے چار اور مافیلیت اوپر شہر کو کہتا ہے میں نے تھا بارہ یہ دیکھیں یہاں بارہ لکھا ہوا ہے چار اور بارہ میں کیا نسبت ہے ذرا آپ بتائیں تداخل کی نسبت ہے کیوں کیونکہ چار جو ہے وہ تین مرتبہ آ کر بارہ تک پہنچ رہا ہے چلے جی تداخل کی نسبت معلوم ہو گئی تو تداخل کی صورت میں ہم نے کیا کہا تھا کہ جو بڑا ہوگا اس کو ذرب دیں گے تو چار اور بارہ میں سے کون سا بڑا ہے بارہ تو چار کو اوپر ذرب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس بارہ کیا وفق یا دخل کو پکڑ کر نیچے ذرب دیں گے تو بارہ کا وفق کیا تھا تین تین ہے نا کیوں چار جو ہے وہ تین بارہ آ کر بارہ تک پہنچ رہا ہے تو بارہ کا وفق ہے تین تو تین کو ایک کے ساتھ ذرب دیجئے تو تین تین کو ایک کے ساتھ ذرب دیجئے تو تین تین کو دو کے ساتھ ذرب دیجئے تو چھ اچھا جی اب ذرا آپ مکمل مسئلہ یہاں لکھئے تو مسئلہ وہی ہوگا مکمل جو اوپر یہاں اٹھالیس تھا ٹھیک ہے اٹھالیس ہو گیا اٹھالیس میں سے رقیہ جو تھی اس کا نام یہ آ گیا خالدہ کا نام یہ آ گیا ٹھیک ہے خالد یہ آ گیا اور عمر یہ آ گیا نیچے میں سے بھی یہی تین لوگ ہیں اب ان کے حصے جمع کریں اوپر رقیہ بیٹی سات ملا تھا اس کو اور نیچے رقیہ کو تین ملا ہے تو سات اور تین دس دس رقیہ کو ملا خالدہ اس کو بھی اوپر سات ملے تھے یہاں تین تو دس ملے خالد اس کو اوپر چودہ ملے تھے یہاں اس کو چھی ملے تو بیس یہ ہو گیا بیس اور عمر باپ کو آٹھ ملے تھے یہ ہو گیا آٹھ اب اٹھالیس یوں تقسیم کیجئے کہ بیس خالد کو دس رقیہ دس خالدہ بیس یہ ہو گیا چالیس اور آٹھ عمر باپ کو آٹھالیس حال ہوگی ہے مسئلہ کی نہیں تو اس صورت میں مسئلہ کا عادت چھوٹا تھا اور معافیلیت کا عادت بڑھا تھا تو اس کے وفق کو نکال کر نیچے ضرر دیا مسئلہ کو اوپر ضرر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھایا اب اس کی دوسری صورت کہ مسئلہ کا عادت بڑھا ہے اور معافیلیت چھوٹا ہے ذرا اس کی مثال دیکھیں آپ المسئلہ اکر ایک عورت کا انتقال ہوا اس کے وہ رساں میں ہیں ایک شوہر بکر ٹھیک ہے ایک بیٹی خالدہ ایک بیٹی ایک پوتی پوتی رقیہ پوتی ٹھیک ہے اب شوہر کو ملے گا ربو بیٹی کو ملے گا نصف ایسا ہی ہے نا بیٹی کو نصف ملنا چاہیے اکیلی ہے نا ہاں نصف اور پوتی کو ملے گا سدس ٹھیک ہے نا ربو نیچے والوں کے ساتھ آیا مسئلہ بنا بارہ سے بارہ میں سے تین ہم نے شوہر کو دے دی ہے ٹھیک ہے جی اور بارہ کا نصف کتنا ہے چھ چھ ہم نے بیٹی کو دے دی ہے اور بارہ کا سدس کتنا ہے دو دو ہم نے رقیہ کو دے دی ہے تو چھ اور دو آٹھ اور تین گیارہ اب یہ تو گیارہ ہو گئے مسئلہ ردیہ ہے ہے کہ نہیں مسئلہ ردیہ ہے نا ٹھیک ہے اچھے جی جب مسئلہ ردیہ ہے تو مسئلہ ردیہ میں کیا کرنا پڑے گا شوہر کے لیے الگ مسئلہ بنایا چار سے چار میں سے ایک شوہر کو دے دیا باقی بچے تین ٹھیک ہے تو وہ ان پر برابر برابر تقسیم ہو رہا ہے کیوں اس لیے کہ چار کا جو نصف ہے وہ کتنا ہے نہیں باقی بچے تین ٹھیک ہے تو ان کے لیے آپ نے الگ مسئلہ بنایا مثلا بیٹی اس کا نصف ہے اور کوتی اس کا صدوس ہے تو چھے سے مسئلہ بنا کر اس کو تین اور اس کو ایک ملے گا ایسے ہی ہے نا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں وہ رد جو ہم نے پڑا تھا کہ ان دونوں کے لیے الگ مسئلہ بنایا چھے سے ٹھیک ہے چھے میں سے تین اس کو دے دیئے ایک اس کو اب چار ان کے حصے ہو گئے چار اس چار کو چار کے ساتھ ضرب دیں گے تو سولہ ٹھیک ہے اور چار کو ایک کے ساتھ ضرب دیں گے شوہر والے کے ساتھ تو چار تو سولہ میں سے چار شوہر کو ملے باقی بچے بارہ بارہ میں سے جو ہے نو بیٹی کو مل جائیں گے اور تین اس کو مل جائیں گے پوتی کو یہ رد ہم نے پڑھا تھا یاد ہوگا آپ کو تو گویا کہ پہلا مسئلہ ہم نے بنایا بارہ سے اور اس کا رد ہو گیا سولہ تک رد ہو گیا کس تک سولہ تک کہ اب سولہ سے مسئلہ بنا اور سولہ میں سے یعنی کہ رد تو ہوا تھا چار تک لیکن تو تصیح ہو گئی نا سولہ تک تو بارہال تو سولہ میں سے چار ملے شوہر کو اور سولہ میں سے نو ملے بیٹی کو اور سولہ میں سے تین ملے پوتی کو یہ مسئلہ ہو گیا مکمل اب شوہر کا انتقال ہوا شوہر کے وہ رسا میں سے بیوی بیٹی اور پوتی مثلا دوسری بیوی ہوگی نا ٹھیک ہے بیوی بیٹی اور پوتی تو یہاں بیوی کو ملے گا سمن اور اس کو بیٹی کو اسی طرح نصف اور اس کو سدس ٹھیک ہے سمن جب نیچے والے کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ بنتا ہے چوبیس سے تو مسئلہ بنا چوبیس سے چوبیس میں سے چار اس کو دے دیئے ٹھیک ہے اور چوبیس کا نصف کتنا بنتا ہے بارہ تو بارہ پیٹی کو دے دیئے اور چوبیس کا سدس کتنا بنتا ہے چار ٹھیک ہے چار اس کو دے دیئے نہیں سدس کتنا بنتا ہے سمن 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 تین بنتا ہے ٹھیک ہے تین بیوی کو دے دیئے اور بارہ اس کو اور چار اس کو تو بارہ اور چار سولہ اور تین اس کو تو انیس تو یہ بھی مسئلہ ردیہ بنے گا ٹھیک ہے آٹھ سے مسئلہ بنا کر ایک بیوی کو دے دیا باقی بچے سات تو وہ سات سائیڈ پہ کر کے اب ان کے لئے الگ مسئلہ بنا دیا چھے سے مسئلہ بنا کے چھے میں سے تین اس کو دے دیا ایک اس کو تو چار ہوگے چار کو آٹھ سے زرب دیں گے تو بتیس اب بتیس جو ہے وہ مسئلہ بنے گا بتیس میں سے جو ہے چار مل جائیں گے بیوی کو ٹھیک ہے 32 کا سون چار ہے نا اور 32 میں سے 21 جو ہے وہ اس بیٹی کو مل جائیں گے اور سات جو ہے پوتی کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دوسرا مسئلہ حل ہو جائے گا دوسرا مسئلہ بنایا تھا آپ نے 24 سے رد ہو گیا 8 تک پھر تصیح ہو گئی 32 میں بہرحال تو مسئلہ اب بن جائے گا 32 تک تو 32 سے مسئلہ بنا اب یہ دو مسئلے مکمل ہو گئے اب ذرا آپ دیکھیں کہ مسئلہ ہم نے بنایا ہے 32 سے اور بکر کا معافلیت ہے چار اوپر ذرا آئیے تو 32 اور چار میں کیا نسبت ہے ذرا آپ دیکھائیے مجھے 32 اور چار میں تداخل ہے کیوں چار جو ہے یہ آٹھ مرتبہ آ کر 32 تک پہنچ رہا ہے جب تداخل ہو تو ہم نے کہا تھا کہ اکثر والے عادت پر ذرب لاغو ہوگی تو یہاں معافل ید چار ہے وہ تو چھوٹا ہے اور 32 پر ذرب لاغو ہوگی تو 32 کا وفق یا دخل ہے آٹھ تو آٹھ کو پکڑ کر اوپر ذرب دیجئے تو اوپر تصیح ہوئی تھی سولہ سے آٹھ کو سولہ سے ذرب دیں گے تو 128 اب آٹھ کو نو سے ذرب دیں گے تو بہتر آٹھ کو کن سے ذرب دیں گے تو چوبیس بس اوپر والا کے ساتھ ذرب دے دیا بکر کو نیچے کے ساتھ ذرب نہیں دیا یہ معافلیت کو نیچے کے ساتھ ذرب نہیں دینا اب ذرا سب کو جمع کیجئے آپ خالدہ اس کو ہم نے لگ لیا رقیہ کو نیچے لے آئے اور ہندہ اس کو بھی نیچے لے آئے ٹھیک ہے خالدہ کو اوپر بطور بیٹی بہتر ملے ہے ٹھیک ہے اور خالدہ کو نیچے بطور بیٹی مل کے اکیس ملے ہے بہتر اور اکیس ترینوے یہ آگئی ترینوے ٹھیک ہے رقیہ جو پوتی تھی پوتی کو اوپر بطور 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 چوبیس ملا ہے اور نیچے بطوری پورکی اس کو ساتھ ملا ہے تو چوبیس اور ساتھ اکتیس ملی ہو گئے اور ہند یہ تو اوپر ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور ہند یہ تو نیچے بطوری بیوی اس کو چار ملا ہے تو چار اب اس کو جمع کیجئے ترینوے اور اکتیس کتنے ہو جائیں گے ایک سو چوبیس اور چار ایک سو اٹھائیس یہ ذرا مشکل اس لیے ہوا کہ بیچ میں دونوں مسلم میں رد ہو گیا اور تصیبی ہو گئی یہ مسئلہ بنا بارہ سے پھر رد ہو گیا چار تک پھر تصیبی ہو گی سولہ یہ مسئلہ بنا چوبیس سے رد ہو گیا آٹھ میں بتیس سے تصیبی ہو گی ورنہ جو مناسخہ کا حصول ہے وہ تو سمپل ہے حسان ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے مسئلہ اور معفیلیت میں نسبت دیکھی وہ مسئلہ ہے بتیس اور معفیلیت ہے چار تو تداخل ہے اور یہ والا عادت بڑا ہے تو اس بڑے والے عادت کو ضرب دیں گے اب بڑے والے عادت کا وفق آپ نے نکالا اس کو اوپر ضرب دے دیا مسئلہ کے ساتھ بھی اور ہر زندہ وارث کے حصے کے ساتھ بھی معفیلیت کو نیشہ ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے بنیادی طور پر تداخل کا حصول امید ہے آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا تو یہاں تک ہمارا مناسخی والے بحث مکمون ہوگی